ایک جامعہ ہے اس کا نام ہے جامعہ رحمانیہ جامعہ رحمانیہ جہانیہ منڈی شہر ہے اس کے قریب یہ پورا کا پورا علاقہ یہ ایک نواب کا تھا اس نے یہ زمین بیٹھی اور پورا شہر بنا وہ کتنا امیر بندہ ہوگا جی کہ جس کی زمین پر کالونی بن جائے وہ عربوں پتی بن جاتا ہے اور جس کی زمین کے اوپر پورا شہر عباد ہو جائے تو وہ کتنا بڑا امیر ہوگا اس نے یہ جامعہ بنایا جامعہ رحمانیہ اور اس کا ایک بیٹا تھا تو اس کے بعد ساری جہزاد کا وہ مالک بن گیا اب یہ نوجوان پڑھنے کے لیے یورپ گیا اور وہاں جا کر اس نے اگریزی کی تعلیم پائی مگر اللہ کی شان کہ وہاں جا کر رنگ میں رنگ گیا اس کو شراب کی بھی عادت پڑ گئی شباب کی بھی عادت پڑ گئی ہر کام جو الٹے سیدھے وہاں ہوتے ہیں وہ یہ کرنے لگے سالوں کے بعد جب یہ واپس آیا تو اب یہاں پر پہنچ کر اس کو پیسے کمانے کی تو ضرورتی نہیں تھی اس کے باغات اتنے تھے زمینیں اتنی تھی فصلیں اتنی ہوتی تھی کہ یہ کروڑوں روپے گھر بیٹھے ملتے تھے اس کو اللہ کی شان کہ ملک میں الیکشن ہو رہے تھے اس نے سوچا کہ میں بھی ایم این اے بنتا ہوں اس نے بھی درخواست دے دی اب جو پہلے ایم این اے وہاں تھا نا اس سے لوگ بڑے تنگ تھے اور لوگ چینج چاہتے تھے تو ٹائم ایسا پروپر تھا کہ پیپل ور لکنگ پوری چینج اور اس نے جب درخواست دی تو سب لوگوں نے کہا ہاں یہ لکھا پڑا ہے اور اچھا بند ہے کھاتا پیتا ہے اس کو پیسے کھانے کی کیا ضرورت ہے اس کو خردبر کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ پیسے بھی ٹھیک استعمال کرے گا اور کام بھی کروائے گا سارے لوگوں نے مل کے ووٹ اس کو دے دی لوگی ایم اے نے بن گیا اب جب ایم اے نے بنا تو اس کو روز کا مشغلہ مل گیا یہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ جاتا اور کہتا کہ میں نے دروازہ تب غریبوں کے لیے کھول دیا کوئی دیوہ آتی تو اس کی بیٹی کی شابی کروا دیتا کوئی غریب کے اوپر ظلم ہوتا کوئی ظالم کو تنبی کر دیتا پولیس والوں کو فون کر دیتا تو اس کے کام ہوتے کیونکہ یہ پیسے تو کھاتا نہیں تھا اس لیے لوگ بھی اس کے کام کر دیتے تھے اللہ کی شان اس نے اتنے فلاحی کام کروائے کہ پانچ سال کے اندر لوگوں نے کہا دی کہ بس یہ بندہ بلکل صحیح بندہ ہے غریبوں کا ساتھ دیتا ہے اگلے پانچ سال میں پھر یہ ایمین نے بن گیا اب تو یہ بات ہوئی کہ یہ بندہ مستقل کہیں پینتی سال ایمین نے رہا کتنے ہیں تقریباً پینتی سال یہ مستقل ایمین نے اور لوگ اس کے بارے میں کہتے تھے کہ بھئی اگر یہ کھمبے کو بھی اپنی لگا کھڑا کر دے تو لوگ کھمبے کو بھی ایمین نے بنا دیں گے لوگ اس کے ایسے حقیلت من مگر دین کی طرف یہ بلکل نہیں تھا اس کی زندگی دین سے بلکل ہٹی کٹی ہوئی تھی اس کے محل نمہ گھر بنایا ہوا تھا اور اس میں اس نے اپنی بیوی رکھی ہوئی تھی اور بیوی کے ساتھ اس نے اپنے ساتھ کام کرنے والیاں رکھی ہوئی تھی کوئی کسی شہر کی موڈل کوئی کسی شہر کی موڈل اور ان کے ساتھ بھی بیویوں والا برطوع کرتا تھا اور اس کے فرج میں کوپ اور کیپسی کے ساتھ شرابی پڑی ہوتی تھی تو اس کے دھر کے اندر کی زندگی وہی تھی جو یورپ سے لے کے آیا تھا مگر کوئی بھی آدمی اس کی ذاتی زندگی سے بات نہیں کرتا تھا اس لیے کہ یہ لوگوں کے کام کرناتا تھا وہ کہتا ٹھیک ہے یہ اس کی ذاتی عمل ہے ہمارے تاتھ تو اچھا ہے نا تو لوگ اس کے ایمینے بنا دیتے اچھا اقتدار کی حکومت ہوتی ہے اختلاف والوں کی مگر ملک میں ایمینے یہی بنتا لہذا ہر گورمنٹ چاہتی کہ یہ ہمارے ساتھ ہو وہ چونکہ آزاد گھڑا ہوتا تھا تو یہ ہر گورمنٹ کا محبوب نظر ہوتا کہ ووٹ یہ ہمیں دے دے اس کی وجہ سے جب یہ کہتا میرے کام ہے تو وہ اس کو فنڈ بھی دیتے اس کے کام بھی کروا دیتے اسے ووٹ لینے کی خاصل تو یہ بندہ خوب فلا ہی کام علاقے میں کروا تھا اب سنیے ایک مرتبہ اس جامعہ رحمانیہ میں بخاری شریف کے افتتاع کے موقع پر حاضری ہوئی تو ہمارے ایک حاجی صادق ہیں وہ اس کے قزن ہیں بڑے سے ہیں حاجی عزیز الرحمان ان کا نام ہے اور وہ اس آجیس کے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں یوں کہہ دینا جی کہ وہ عاشق صادق ہیں تو شاید یہ باست ہی ہوگی تون کریں گے خود بھی وہ نواب ہیں کئی مربوں کے مالک ہیں حضرت صاحب طبیعت بہت اداعات ہے تو حاجی صاحب پھر کیا کریں میں آ کے صرف زیارت کرنا چاہتا ہوں اجازت دے لیں گرمی کے موسم میں ڈرائیور کو لیں گے اور گاڑی پہ بیٹھ کے آئیں گے اور محد میں ایک گھنٹہ لیر گھنٹہ دو گھنٹہ بیٹھ کے دیکھتے رہیں گے اور پھر واپسے لے جائیں گے ایسی محبت ہے ان کی حتیٰ کہ ان کی دیوی پھون کرتی ہے کئی مطبع حاجی صاحب کی طبیعت آج کل بہت سراب ہے آپ ان کو آنے کی اجازت دے دیں وہ آتے ہیں ایک گھنٹہ ملتے ہیں اور پھرش ہو جاتے ہیں جاتے ہوئے اللہ نے ان کو عجیب محبت دی ہے بہت عاشق ساتھے کی ایک مرتبہ میں ان کے گھر گیا تو میں نے دیکھا ماشاءاللہ بڑے خوش تھے بڑے اچھے تھے تو میں نے کہا حاجی صاحب آپ کے گھر والے فون کرتے رہتے ہیں بیمار ہیں بیمار ہیں ہم تو جب بھی آتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں تو حاجی صاحب نے آگے سے مزے کا شیر پڑا کہنے لگے ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے موں پہ رونک ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے موں پہ رونک وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے بڑے مخلص اللہ کے بندے ہیں ماشاءاللہ اچھا وہ مجھے کہنے لگے کہ حضرت میرا کزن ہے اندینیہ وقت کا اس کے اندر ہیں اچھی صفات بڑی مگر اس کی زندگی بہت زیادہ بے عملی اور بے دینی کی زندگی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ تھوڑا اگر نیکی کی طرف آ جائے نا تو بڑا فائدہ ہوگا دنیا یعنی شہر والوں کو میں نے کہا اب تو حاجی صاحب آپ اپر جا رہے ہیں آپ ایسا کریں کہ ان کو جا کے میرے سلام بھیج پہنچا دینا سید بات آئی گئی ہوگی جب اگلی مرتبہ اس کتام بخاری کے موقع کروانگے حاجی صاحب بڑے خوش حضرت میں نے آپ کا سلام دیا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی اپنے پیر صاحب سے کبھی مجھے ملانا تو اب آپ بتائیں چلیں ہم جا کے اس کو ملتے ہیں میں نے حاجی صاحب کو بات سمجھائے میں نے کہا حاجی صاحب ہمارے بڑوں نے کہا ہے کہ بے اصل فقیر علا باب الامیر کہ جو وہ فقیر چل کے امیروں کے دروازے پہ جائے سب سے برا فقیر وہ ہوتا ہے اور نعم الامیر علا باب الفقیر اور امیروں میں سے بہترین امیر وہ ہوتا ہے کسی فقیر کے دروازے پہ چل کے آئے تو میں چل کے جاؤں گا تو بے اصل فقیر بن جاؤں گا اور وہ چل کے آئیں گے تو نعم الامیر بن جائیں گے آپ یہ بات ان کے جا کے بتا دیں حاجی صاحب گئے انہوں نے جا کے کہ حاجی صاحب نے سلام بھی کہے اور ساتھ یہ بھی کہا اللہ کی شان اس کے دل میں کیا بات آئی کہنے لگا جی پجارو نکالو اور وہ بغیر کسی پروگرام کے حاجی صاحب کے ساتھ اسی وقت مدرسے میں آ گیا اب مدرسے کی انتظامیہ نے جب دیکھا کہ یہ امیر نے صاحب مدرسے میں جس کو کبھی جمعہ کے لیے نماز میں نہیں دیکھا تھا کبھی عید پہ نہیں دیکھا تھا وہ یہاں آ گیا تو وہ بڑھے رہا خیر اللہ کی شان ایک کمرے پہ ہم چکائی پہ بیٹھ گئے اور میں نے ان کے سامنے کچھ توبہ کے کلمات پڑھنے کی بات شروع کر دی کہ انسان کو چاہیے کہ گھر میں جیسے چیز میلی ہو جاتی ہے اسے دھو لیتا ہے کپڑے میلے ہو جاتی ہیں دھو لیتا ہے تو پھئی دل بھی میلہ ہو جائے تو دل کو بھی دھو لینا چاہیے تو میری بات سن کے اس نے کہا کہ حضرت صاحب توبہ تو وہ کرے نا کہ جس کے کچھ نیکیاں کچھ گناہوں میرے تو ہیں ہی سارے گناہ نیکیاں ہیں ہی نہیں تو میں کیا توبہ کروں اصل میں وہ نیکی سمجھ رہا تھا کہ مسجد میں مسلحے پہ بیٹھے ہوتی ہے میں نے اسے کہا دیکھیں نیکی کی کئی شکلیں ہیں مسجد میں بھی بیٹھ کے نیکی ہوتی ہے اور اللہ کے بندوں کی معاونت کرنا ان سے مصیبتوں کو دور کرنا ان کی مدد کرنا ہمدرجی کرنا انسانیت کی درد دل میں رکھنا میں نے کہا یہ بھی دین اسلام میں نیکی ہے مجھے آپ بتائیں کتنی دیوائیں ہیں ان کی بیٹیوں کی شادی آپ نے کروائی کیا سہری شہنگڑوں نہیں ہزاروں کی میں نے کہا کتنے غریبوں کے بچوں کو نوکری زلوائی کہنے لگے ہزاروں کی میں نے کہا کتنے مظلوموں کا ساتھ دے کر آپ نے ظالم کے ظلم سے نجات کی لائی کہنے لگے ہزاروں کو میں نے کہا یہ بھی نیکی ہیں آپ اس کو نیکی سمجھیں نہ سمجھیں تو آپ کے پاس بھی نیکیاں بھی ہیں کچھ برائیاں بھی ہیں تو برائیوں سے توبہ کر لیں اب ان کو بات سمجھ میں آئی کہنے لگے یہ اچھا توبہ کے کلمات پڑھا دی اللہ کی شان کے توبہ کے یہی کلمات پڑھا دیئے وَمَنْ تَعْوَا وَمَنْ تَعْوَا وَمَنْ تَعْوَا سبحاندھاللہ کیا برکتہ ہیں ان کلمات میں توبہ کے کلمات پڑھا کر یاد وہاں سے چلا گیا اب اللہ کی شان دیکھئے کہ یہ ایمین صاحب جب گھر واپس گئے تو تیسرے دن اس نے اپنی بیوی کو بلا کر کہا کہ یہ جو شراب کی بوسنیں پڑھی ہیں نا فرج میں یہ سب توڑ دو وہ بڑی حیرام کہ یہ ٹیپسی کوپ کی طرح پینے والا یہ کہتا ہے کہ سب توڑ دو پہلے تو وہ جھج کی لیکن جب اس نے کہا کہ توڑ دو ابھی تک توڑا نہیں ہے تو اس نے جا کے توڑ بھی کہتی ہے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا یا اللہ تُو نے اس مسئیبت سے اس کو نجات دس پندرہ دن اور گزرے تو ایک دن اس نے اپنی بیوی کو بلایا اور کہنے لگا کہ یہ جو میں نے خادمائیں رکھی ہیں نا آشنائیں ان میں سے ہر ایک کو پانچ پانچ لپے کا پانچ پانچ لاکھ روپے کا چیک میں نے لکھ رہی ہے یہ دے دو اور ان کو کہو کہ یہ میری طرف سفارے ہیں جائیں اپنا گھر خریدیں اور اپنی زندگی گزاریں گا بیوی کہتی ہے میں حیران یہ آج کیا انقلاب آگیا گھر میں چنانچہ اس نے ساری نمبر دو قسم کی لڑکیوں کو وہاں سے چھٹی کر دا اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزاریں گا اللہ نے شراب سے اور زنا سے اس کو توبہ کی توفیق اطاف کرنا اب ایک دن بیوی کے ساتھ بیٹھا آئیے خبریں سن رہا ہے ایمینہ سا تو خبر میں یہ خبر آئی کہ جی کافلہ حج جا رہا ہے فلان دن فلائی گئے تو یہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں در دنوں دفعہ یورپ گیا ہوں عمر گزر گئی اب تو ساٹھ پیشت پہ ہو گئے ہوں اور میں نے زندگی میں کبھی مکہ مدینہ دیکھا ہی نہیں تو بیوی کہتی ہے کہ آپ کے لئے کون سا مشکل ہے آپ ابھی بھی کوشش کریں تو اس سال دیکھ سکتے ہیں اس نے وہی بیٹھے وزیر مددی امور کو فون کیا کہ ہج کے کافلے جا رہے ہیں تو کیا میں ہج پہ جا سکتا ہوں ان نے کہا جناب آپ اتنے عرصے سے ایمینے بنتے ہیں آپ سامان لے کے آجیں ہم کسی جہاز پہ آپ کو بٹا دیں گے آپ کے لئے ہج پہ جانا کون تھی بات ہے لو جی اس نے دو تین دن میں تیاری کی اور اللہ کی شان دیکھیں کہ یہ ہج کے سفر پہ چلا گئے انہوں نے دس پندرہ بننےوں کے گروپ کا اس کو گروپ لیڈر بھی بنا دیا اب یہ جب وہاں گیا تو اتنا مٹ کے رہا کہ سارے لوگوں کی تلے خدمت کی ان کو ناشتہ کروا رہا ہے ان کی ہیلپ کر رہا ہے جو کمدور ہے جو بیمار ہے اس کی دوائی لا رہا ہے جو شہزادہ تھا جس نے کبھی تن کا توڑ کے دورا نہیں کیا تھا اللہ نے اس کے دل میں خدمت کا جذبہ بھر دیا یہ ان عام بندوں کی خدمتیں کر رہا ہے خیر جب یہ مدینہ دیئے با جانے لگا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ بھئی میں اللہ کے حضور کو کیا شکل دکھاؤں گا کہ میں نے یہ شکل بنائی ہوئی ہے تو اس نے سنت کی نیجز کر لی چہرے کے اوپر سنت سجا ہے وہ نعمت بھی نصیب ہو گئی حج کر کے یہ واپس آیا بڑا خوش شہر کے علماء کو پتہ چلا تو شہر کے علماء اس کو مبارک باب دینے کے لیے گئے انہوں نے کہا بھی پہلے تو کبھی اسے ہماری بنی نہیں اب اگر یہ اتنا دین کے قریب ہوا ہے تو ہمارا حق بنتا ہے ہم چل کے جائیں اس بندے کے پار چنانچہ کوئی تیس تیس علماء اثر کی نماز کے بعد اس کو ملنے کے لیے آئے اس وقت یہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا اپنے گھر میں اثر کی نماز پڑھ رہا تھا تو نیج اس کے خادم نے ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا اور آ کے بتایا کہ جناب شہر کے علماء آپ سے ملنے کے لیے آئیں اے جناب اٹھا نماز پڑھ کے گیا ان کو جا کے ملا پہلی دفعہ ملاقات تھی علماء کے ساتھ بڑی محبت سے ملے تو کہنے لگا جی کہ آپ بیکھیں میں آپ کے لیے زمزم خجورے لاتا ہوں پھر آپ کو حج کی باتیں سناتا ہوں علماء بڑے خوش ہو گئے کہ چہرے پہ سنت دیکھ کے توپی پہنی ہوئی ہے چہرے پہ داڑی ہے ہاتھ میں تصویر ہے یہ انتر گیا کہ میں خجورے اور زمزم لے کے آتا ہوں دیوی کو کہا کہ وہ جہنا علماء آئے ہیں تو خجورے زمزم دو اس نے کہا بہت اچھا جب وہ تیار کرنے لگی تو یہ بیٹھ سے بیٹھ کے نہ تصویر پڑھنے لگا اللہ کی شام دیکھیں کہ یہ اس کی زندگی کا آخری لمحہ تھا جب دیوی اس کے لیے خجورے اور زمزم لے کے آئی اس طرح ان اس کو ہارٹ رکیک ہوا اور اس کی روح قبض ہو گا علماء کو پتہ چلا تو انہوں نے جا کے دیکھا امین صاحب نماز پڑھ کے باوضو حالت میں ہاتھ میں تصویر چہرے پہ سنت کرتے ٹوپی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس دنیا سے رکھتے موت تو پہلے ٹی اسی وقت میں آنی تھی وقت لکھا ہوا تھا مگر ومن تا